پرویز خٹک نے بیان ریکارڈ کروا ہے ان کا بیان کتنا اثر اور رسوخ رکھتی ہے بس جتنا پرویز خٹک کا وجود اثر رسوخ رکھتا ہے اتنے ہی اس کا بیان غمزور اور لاغیر الوجود ہیں بیان کی بھی یہی اوقات ہیں اور تمام سے ریاست دیداروں کی دیودار یہ ہے کہ ملک میں فیر اور ٹرانسپیرنٹ سیلیکشن کریں اور اس ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو آپ نے ان کا خویہ ہی بھی گاڑ دیا آئین شکنی تو یہ ہوتی ہے بہر آن یہ جو بیانات ہیں اور جتنے اکلامات پاکستان تیجی کی انصاف کے خلاف یہ اپنا اپنی شبیح جو ہے مزید کبھی سے کبھی تر بنا رہا ہے جو کہ جیر افتر مروض صاحب وہ سنم جووید کو دکار کیا گیا باقی بھی پارلیمنٹ بھی لے گے جایا گیا اور باقی بھی پیٹی آئی کی جو خواتین ہیں تو پکڑا گیا ابھی بھی پیش کیا گیا ہے دالت بھی کیا کہنا چاہے گیا کس کو پیش کیا گیا سی تو کل خواتین پکڑ گیا آپس سے ست تیرہ خواتین کو کال پکا لیا ہے جیر افتر کیا میں تو آپ پیٹی آئی سے بے قبر ہیں میں تو آپ پتہ ہیں نا کہ میں کسی طریقے سے کنیکٹ ہی نہیں ہوں میں بالکل آرام سے سائٹ پہ ہوں یہ کافیر سباک میں کس طرح کی سوال کا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں میں کس طرح سائٹ پہ ہوں مرمت صاحب پیٹی آئی کو بیٹی آئی بہت کم جور ہو گیا ہے یہ جو خان صاحب ملاقات ہو سکتی ہے یہ جو خان صاحب ملاقات ہو سکتی ہے یہ کب تک نارمالائز ہو جائے گئے کیا اسپیکٹیشن کی آئی ہے جو خان صاحب سے ملاقات ہیں وہ ہوگی جب خان تلق کرے سید بنو کے آلاعات نے خوڑا سا تفسرہ فرما دیسا ہے یہاں تک بنو کے آلاعات کی واقع ہے بڑا یہ دل خراش واقع ہے دیشاں خلق میں جو عرباب اکتہ دارے وہ یہ ادراک رکھتے ہیں کہ خیبر پفتن خواہ میں خصوصاً سرد یا ازلا میں امن و امان کی صدت حال جو ہے خراب سے خرابتر ہوتی جا رہے ہیں لیکن یہ بھی ادراک رکھنا چاہیے کہ یہ نسکری قوتوں کو لاکھ کے باجوا اور فیض کے دور میں ریہیبلیٹیشن کیلئے لائے گیا تھا وہ بھی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے پلی سیسر کا فیصلہ نہیں ہے اور اب لانے کے بعد اس اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے کہ بھئی ان کا تدارک کرنا ہے میرا ظلہ لکی مروت شدید مخدوش حالات سے دو چار ہے بنو پہلے ہمارا ظلہ ہوا کرتا تھا لکی مروت اس کی تحصیل ہوتی تھی اب ہم بلکل پڑوچی ظلہ ہے اور اس جو مجمع تھا اس میں میرے حلقے کے لوگ بھی گئے ہوئے تھے جو ویڈیوز آئی ہیں جو اطلاعات آئی ہیں اگر مجمع جو ہے وہ مشتہل ہوا تھا پھر بھی یہ حق کسی کو نہیں ہے کہ انسانی جان لے یا انسانوں پہ گھولیا چلا ہے بارال بارال اس واقعے کی مکمل تفتیش ہونی چاہیے اور ساتھی ساتھ میں ریاست اور کیپی حکومت جو ہیں وہ ایسے معاملات میں آئینڈا کیلئے تدارک کیلئے ایک پلیسی بزا کرے یہاں میں ایک ڈاگونڈا وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ علی امین خان کو جنہوں نے اس میں اس واقعے کے فوراں بعد پاچستان تحری کی انصاف کے جو لیڈرز ہیں ان تو وہاں پہ بھیجا تمام انتظامی مشیم لین اس میں انوال کی اور جس کے بعد تمام عوام کا ایک جرگہ بنا کے کل انہوں نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اس ایشو کے ایک تصویع پہ وہ پہنچ گئے ہیں بارال یہ مسئلہ جو ہے بڑے کچھ اسلوبی سے خیبر پختنخواہ کی حکومت نے جو ہے فیل وقت آہ جو ہے اپنے اقدامات مکہیں سر آخری سوال آپ دو ڈالتوں میں پیش ہو گئے ہیں کون کون سے کیسے ہیں سات کیسز تھے مجھے تو پتہ ہی نہیں لیکن یہ سارے جلسے جلوس اور مار پٹھائیوں والے ہیں سر آپ کے بعد کوئی جلسہ نہیں کر پاہ رہا پڑ گئے گا شاید فوجی عدالتوں میں ہوگا میرا خیال ہے فوجی عدالت ہے ٹیرنگ لی نہیں ابھی فیصلے کی احمد سپرین کورٹ جو ہے اب آزادانہ فیصلے کر رہی ہے تمام یہ جو چیخیں نکل رہی ہیں نون کی اور نیاگان کی یہ چیخیں کیوں نہیں نکل رہی ہے یہ جب ان کو تڑا دڑ فیصلے مل رہے تھے اور بریت پہ بریت ہو رہی تھی چار سال بگوڑا رہنے کے بعد آکے ہتکڑیاں تک نہیں لگی اور انصاف کی جہ جہکار ہو رہی تھی اس وقت تو سب کچھ ٹھیک تھا لیکن ایک فیصلہ کیا انسانی دنیا کی حقوق کے حق میں آیا اور آئین پاکستان کے حق میں آیا کی چیخیں نکل رہی ہیں کیونکہ ان کو پاکستان میرے لفلہ نہیں چاہیے اپنے مرضی کی عدالتیں چاہیے اگر کوئی عدالت آزادی سے فیصلہ کرنے کی جورت کرے گی تو یہ لوگ حشر کرتے ہیں پنجاز صاحب کے ساتھ یہ کیا کیا انہوں نے اور جس طریقے سے جیر پینسٹر پنجاب اور جو وفاقی وزراء سپریم کورٹ کے اس بینک پہ عملہ اور ہوئے ہیں یہ پل گل سریحاں آہ تبین عدالت کے زمرے میں آتی ہیں سپریم کورٹ کو ایک دفا جو ہیں آہ ان کو ایک ڈانڈا پلانا پڑے گا مربت صاحب مربت صاحب مربت صاحب سر ایڈاگ جو جس مربت صاحب مربت صاحب مربت صاحب نے کہا ہے کہ پیٹی آئی جو ہے وہ صوبائی اسمیل سے اور پارلیمنٹ سے استیفے دے سکتی ہیں اگر استیفے دے تو اس پہ وضاعت آگئی ہے میرا خیالیں پیٹی آئی مربت صاحب اڈھاگ ججز کے بارے میں کیا کہیں گے قاضی صاحب نے اڈھاگ ججز کی مندوری ساتھی دیا اڈھاگ ججز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ان کا جو ہے نا وہ سٹیٹس ساتھ کیا کہیں گے میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اگر ججز کی ضرورت بھی تھی تو یہ جو لوگ تیس تیس سال ہائی کورٹ میں اپنی لائف دے کے اور اس امید میں بیٹے ہوتے ہیں کہ پھر وہ آگے جائیں گے اور یہ قابل ہوتے ہیں فریش ہوتے ہیں ان کے آساب ان کی عمر فٹ ہوتی ہے محنت کرنے کی تو لہذا اگر اڈھاگ ججز کوئی آہ حل ہوتا تو پھر تو سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ سے جانے ہی نہیں چاہیے ہر وقت سے ڈھاگ ججز لگا کے آپ گمیاں پوری کریں ضرورت یہ تھی کہ جن ہائی کورٹ کے جج سینئر موس تھے ان پر لیویٹ کرتے تو یہ وہ کہتے ہیں نا ہم نے یہ پانس ہی نہ بچتی اور پاکستان تیری کی انصاف نے جو اس پہ شکایت کی ہے میں اس کی مکمل ٹائپ کرتے ہیں اچھا سر آج کبینہ کا اجناس ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ پیٹی آئی کے اوپر پابندی لگائی جا سکتی ہے آج اگر لگائی جائے گی تو پانسٹری آئی پہ پابندی تو دو سال سے لگی ہوئی یہ تو میرا خیال ہے کہ آہ فارمل ایناؤنسمنٹ ہوگی اور نہ دو سال سے کب پیٹی آئی کو انہوں نے جی نہیں دیا ہے سانس لینے تک نہیں دیا ہے تو پیٹی آئی پہ اگر کبینہ یہ کرے گی اچھا ہے اگر اگر یہ اس طرح کرتے ہیں تو عدالت میں جب جائیں گے تو شاید یہ جو آہ مل پریٹسز ہیں جو ظلم و جبر ہیں اس کا بھی عدالت نوٹس لے اور ایندہ کیلئے اس کا اس کی کوئی روکتان نہیں مرود صاحب جو پہتے ہیں